بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہاں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دھیروں خوشیوں عطا فرمائے جو دکھ در تکلیف ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیچات دے اس دعا کے ساتھ آج کے ولوگ کا کرتے ہیں آغاز اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ایک ولوگ میں میں لے کے آئے تھا سپری اور آج موسم کچھ بہتر ہے بلکل بہتر نہیں ہے کچھ بہتر ہے تو میں نے بھائی عبدالغفار کو کال کیا ان کی بڑی مہربانی کہ آج انہوں نے ٹائم دیا اور آج ہم گندم کو کریں گے سپری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سپری میں لے کے آئے تھا پلاس کی فالتو جڑی بوٹیوں کے لیے جو گندم میں ہوتی ہیں ان کو پہلے یہ مکس کریں گے یہ دوں ہاں بوتلا نو یہ دے بچی رلان ہے اس بلاس کے پیک میں دو بوتلیں ہوتی ہیں اور ایک الگ برتن میں تھوڑا سا پانی لے کر پہلے ان دونوں بوتلوں کو مکس کیا جاتا ہے یہ سیدھا پانی بچی پا لو دو اچھا اچھا پا جیوڑا پی آن دو تیاسی پی بڑی کم دی چیزیں چار پانی کنٹے لاب گئے نا موسم دے پھر گزارہ ہو جانے اگو بارشاں تھا دس دن میں یہ نو بے پی ایک پیک مکس کر لیا ہے اور یہ جو دوسرا کین ہے یا بوٹل ہے اس کو کھول کے بھی اسی بالتی میں ڈال لیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد جو اگلا پراسس ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں سرتی کی وجہ سے یہ جو جانوار ہیں یہ بھی بیچارے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں کچھ جانوار وہاں کھیت میں بندے ہوئے ہیں چارہ وغیرہ کھلانے کے بعد اور کچھ ادھر کھرلیوں پہ ہیں انسان تو انسان جانوار بیچارے بھی اس ٹھنڈے یخ موسم میں بہت تنگ ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ آپ نے ماسک نہیں پہنا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا لیکن میں بھی جب سپریے کرتا ہوں تو ماس وغیرہ میں تو استعمال نہیں کرتا اسی طرح سارے ہم بغیر ماسک کے ہی سپریے کر لیتے ہیں اور بھائی عبدالغفار بھی جب سپریے کرتے ہیں تو اسی طرح ماسک کے بغیر ہی کر لیتے ہیں ویسے اختیار کرنی چاہیے لیکن بس چل جاتا ہے کام موڑی موڑی ایک کپ ایک کپ ٹھیک ساتھا پانی دے پائے ایک کونہ کا پیلا ہوگیا اس کا پیلا ہوگیا نو کپ تے نو ٹینکیں لگنے دیں نائی اتھا ٹینکیں دیں اتھا ٹینکیں دیں اچ ٹینکیں دیں اچ ٹینکیں دیں دوں کے لیے لگنے دیں بہتا بہتا نکلے بہتا بہتا نکلے 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 موسیقا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہر طرف ہرے بھرے کھیت ہرے بھرے باغات پرسکون ماحول پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں بلکل اسی طریقے سے سارے کھیت کو جو دو اکڑ پر مشتمل ہے یہ حصہ گندوں کا سپری کر لیں گے موسیقا 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 موسیقی یہ سڑک ہے اور سڑک سے اس طرف بھائی جان کی گندم ہے ان کے حصے کی زمین ہے اور یہ جو سڑک کے اس سائیڈ پہ ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی عبدالغفار سپریے کر رہے ہیں یہ میرے حصے کی زمین ہے اور وہ آپ چھوٹا باغ دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارے تایہ جی کی زمین میں آتا ہے وہ جو ٹالی کے درخت ہے اس کے ساتھ بھائی منور کا گھر ہے اور بھائی منور کے گھر کے ساتھ اگلے پاسے ہمارے گھر ہے ہے اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی بنور توڑی لے کے آئے ہیں یہ توڑی یہ استعمال کر لیتے ہیں اور جو ریٹ ہوتا ہے توڑی کا اس حساب سے ہم ان سے دودھ لے لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جانور نہیں ہیں تو یہ توڑی ہم بیچ دیتے ہیں پہلے جب ہمارے پاس جانور تھے تو یہ توڑی ہم خود استعمال کرتے تھے اور اب یہ توڑی بھائی بنور استعمال کر لیتے ہیں اور جو ریٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے ہم پھر دودھ لے لیتے ہیں تو انہید رو شروع کر لیجی آپ نے آنے پاس ہم ہوگئی جی نہیں آنے پاس ہم ہوگئی جی اچھا آدھی گندم کو سپری ہو چکی ہے اور آدھی رہ گئی ہے تقریباً چار ٹینکیاں لگا لی ہیں بھائی عبدالقفار نے اور یہ میرا خیال ہے پانچویں ٹینکی ہے مجھے اس کام کی بڑی فکر تھی کیونکہ یہ سال بھر کی روزی ہے ماشاءاللہ ہماری اور اس سال ہماری گندم بھی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست طریقے سے نشو نما پا رہی ہے تو یہ سپری کرنا اس کو اس وقت بہت لازمی تھا موسم کی وجہ سے چار پانچ دن ہم لیٹ ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فالتو جڑی بوٹیاں ہیں ان کی تلفی کے لیے ہم یہ سپری کر رہے ہیں یہ سپری کرنے کے بعد جو فالتو جڑی بوٹیاں ہیں گندم میں وہ ختم ہو جائیں گی اور جو بھی کھاد اور پانی ہے اس کا اثر اس گندم پہ پڑے گا اور یہ اور اچھے طریقے سے نشو نما پائے گی اور جب یہ فصل پکے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل کرم اور رحمت سے تو اس کا جھار کہیں بہتر ہوگا بہتر ہوگا یہ آخری ٹینکی تو کھالائی تھیalım اتہل wat avy حیر ہاں جی کھالائی تھی مارے آجیں بھین Kh Wand کھالائی تھی ماری دوریestic اخونے دوریzag بڑے بوٹے نی مارڈے کھانڈے پالک انہر گی continues اس کے بعد تھوڑا سا یہ مٹیریل بچا ہے مخلول جو ہم نے حل کیا تھا یہ لیں جی الحمدلللہ سپری ہماری مکمل ہو چکی ہے عبدالغفار بھائی نے اس سارے کھیت کو سپری کر لی ہے وہ اس کورنر سے چلے تھے اور یہ سارا کھیت جو ہے اس میں سپری کر لی ہے اب جو تھوڑی سی سپری ٹینکی میں بچی ہے وہ کھالے پہ مار لیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی کچھ فالتو جڑی بوٹیاں ہیں اگر وہ رہ گئی اور پک کے ان کا بیچ جو ہے باقی کھیت میں کھل رہے گا جی تو سپری مکمل ہو چکی ہے اور آج کا ولوگ بھی ہم یہاں پہ انڈ کریں گے ملتے ہیں ایک نئے فریش ولوگ میں تب تک کے لیے اپنے علی ویر کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا رب سونے دے حوالے رب راکھا اللہ حافظ